ناخنوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں رہنمائی موجود ہے ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ باتیں فطرت ہیں موچوں کا قتروانا، ناخنوں کا تراشنا، زیر بغل کے بالوں کا نوچنا، زیر ناف کے بالوں کا موڑنا اور خطنا کروانا تو لہٰذا ناخنوں کا تراشنا فطری عمل میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے غسل کے ساتھ ناخنوں کا تراشنا اور یہ سارے فطری عمل اپناتے نظر آتے تھے اور یہ عمل کرنا سنت کا اتباہ بھی ہوگا مستحب بھی ہوگا، افصل بھی ہوگا، عجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوگا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ فرمائے کہ جو شخص چالیس دن تک یہ عمل نہیں اپناتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو گویا چالیس دن کے اندر نہ کرنا تو پھر مکروح ہوگا اور یہ منع ہے اس کے علاوہ ناخنوں کے ایک خاص ترتیب میں کاٹنے کا طریقہ جو بعض جگہ نظر آتا ہے اور اس کو حدیث کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ناخنوں کے دبانے کے بارے میں ان کو کسی خاص ایک مخصوص طریقے سے ڈسپوز آف کرانے کے بارے میں بھی جو کچھ احادیث کے ساتھ چیزیں منصوب کی جاتی ہیں وہ بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے